ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی ٹی وی سٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی شاکنگ تھا دوستو ہم سب نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی سٹوڈنٹس پر ایک موب نے اٹیک کر دیا لیکن صرف پاکستانی سٹوڈنٹس پر نہیں بلکہ یہ اٹیک دراصل تمام انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پر کیا گیا تھا جن میں پاکستانی سٹوڈنٹس بھی شامل تھے یہ واقعہ کرکستان کے شہر بشکیق میں ہوا تھا کئی سو لوگوں نے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ہوسٹلز پر حملہ کر دیا پہلے تو خبریں آئیں کہ اس میں تین پاکستانی سٹوڈنٹس کی موت ہو گئی ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے کسی کی ڈیت نہیں ہوئی لیکن دوستو یہ سارا واقعہ ہوا کیوں اب اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں چھے دن پہلے یعنی تیرہ میں کو کرگستان کے اسی شہر بشکیق میں کرگستان کے لوکل سٹوڈنٹس اور ایجپ یعنی مصر کی سٹوڈنٹس کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا دوستو اس جھگڑے کی ویڈیوز کرگستان کے اندر وائرل ہو گئیں یہ سارے میڈیکل کے سٹوڈنٹس تھے اب یہ جھگڑا شروع کی ہوا اس کی ایکسیک وجہ بھی پتا نہیں چلی یہ لڑائی ایک ہوسٹل میں شروع ہوئی تھی بشکیق وہ شہر ہے جہاں آپ کو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد ملے گی اس شہر میں چھ ہزار پاکستانی سٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں یہ کرگستان کا کیپٹل بھی ہے دوستو جب یہ ویڈیوز کرگستان میں سرکولیٹ ہوئیں تو وہاں کے لوکل سٹوڈنٹس احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئے ان کا کہنا تھا کہ مصر کے انہی سٹوڈنٹس کے خلاف کاروائی کی جائے یہ احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے تمام انٹرنیشنل سٹوڈنٹس سے خلاف شروع ہو گیا اور پھر ایک سو سے زیادہ لوگ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس کے ہوسٹلز میں گھسنا شروع ہو گئے یہ ایک ماب تھا جو ہوسٹلز میں توڑ پھوڑ کرنا شروع ہو گیا ان لوگوں نے چھے ہوسٹلز کو اٹیک کیا تھا یہ لوگ دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر ہوسٹلز میں داخل ہو گئے تھے اور سٹوڈنٹس کو گھسیٹتے ہوئے پہار لے آئے ان سٹوڈنٹس کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کا قصور کیا ہے اس میں میل اور فیمیل دونوں سٹوڈنٹس تھے اس اٹیک میں چوبیس سے زیادہ سٹوڈنٹس زخمی ہو گئے جن میں پاکستانی سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں سٹوڈنٹس نے تو خود کو کمروں میں بند کر کر لائٹس بھی آف کر دی تھی تاکہ ماب کی نظر ان پر نہ پڑ جائے یہاں سٹوڈنٹس اتنی خراب تھی دوستو جب سٹوڈنٹس اتنی خراب ہوئی تو کرگستان کی حکومت نے پولس اور پیرا ملٹری ٹروپس کے ذریعے سٹوڈنٹس کو کنٹرول میں کیا اور ان ہوسٹلز کو سیکیورٹی پروائیڈ کی کرگستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ معاملات کنٹرول میں ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب یہ فسادات پھر سے شروع ہو جائیں دیکھیں ابھی بھی وہاں کی ان سٹوڈنٹس میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے خلاف غصہ بھرا ہوا ہے تو کیا پتا کہ کل پھر سے کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آ جائے فیلحال کئی پاکستانی سٹوڈنٹس پاکستان واپس آئے ہیں اور انہوں نے اس رات جو کچھ ہوا وہ میڈیا کو بتایا ہے جو انتہائی شاکنگ ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنگ کیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی